اسلام علیکم ایبریون آج میں آپ کو اپنے سلارے جوڑے کا شوق کرا رہا ہوں اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اور یہ بچے کی پروازے بھی اور سیان بھی اتنی ہیں کہ مزہ آجتا ہے اب میں آپ کو اس جوڑے کا شوق کراتا ہوں پھر میں ساتھ ساتھ ہی آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں یہ بچے یہ میلے اس میلے کا شوق کرا رہا یہ میلے یہ کٹا ہوا ہے اس جوڑے کے اتنے ایک ریزلٹ ہے ابھی میں آپ کو ایک بچہ بھی دکھاتا ہوں وہ بچہ چار دن رول کے گھر واپس آیا ہے چار دن کسی کے ہاتھ نہیں لگا ہے ایک ایک کلی کا بچہ رولتا رہا ہے پورا زمانہ رول رولا کے گھر رہا ہے پھیک اب میں اس کی فیمل کا شوق کراتا ہوں پھر بچوں کا بتاتا ہوں بچوں کی پرکیاں پر فارمز ہے یہ فیمل ہے سلاری گولڈن ہے یہ اس کی آنگھ دیکھیں فیمل کی اور یہ اس کی دھوم دیکھیں سنگل دھوم کی یہ پنجے ہیں اس کے مہدی کا شوق آپ کو اس لیے نہیں پروں کا کرا سکتے کیونکہ پر کاٹے ہوئے ہیں یہ پنجے ہیں اب اس کی میں آپ کو وہ ایک پٹھے کا شوق کراتا ہوں جو چار دن رول کے بیٹھا ہے اور اتنا کا مزا ہے جتنا کا مزا ہے کہ ہر لڑکے نے ادھر جتنے بھی کوترواز ہیں ساروں نے پکڑنے کی کوشش کی رات کو گھومنا اس کو دیکھنا کدر بیٹھ رہا ہے پر کیا جی بچہ کابو نہیں آتا تھا جب بھی کوئی بھی میں نے ایسا سے دیکھا ہے دفتروں یہ دفتر ہمارے تھا سرکاری دفتر ان کی چھت پر بیٹھ جاتا تھا بچہ رات کو آ کے جب پکڑنے جاتا تھا رات کو اڑ گیا بچہ روڑ کے پھر ادھر گولف کر آبے اس میں چلا جاتا تھا پھر صبح آ جاتا تھ پھر گھر نہیں بیٹھ رہا تھا اب میں آپ کو اس بچے کے شو کروا تو اس کا پر کندہ دیکھیں اور اتنی اس کی اچھی پھڑتے دے رہا بچہ پہلی پھڑت میں اڑھایا ہے دس بجے دوسری میں اڑھایا ہے پھر دس بجے تیسری میں اڑھایا ہے سڑھ یارہ چوتھی میں اڑھایا ہے بچہ بارہ کے باہر پھر اس کی ہم نے کہنا میں پانچ میں پھڑت لیا ہے بچہ بیٹھا یارہ بج کے بھوینجہ منٹ پہ میں نے اپنے اس چینل پہ ویڈیو بھی لگائی ہے یہ ش لگائی ہے موڈیو بچے کے بھی آپ کو شو کرواتے ہیں پر کندے اور آپ دیکھیں تو اب تو فیلہ علام نے تو آگے اسو کھے لیں گے کیونکہ فرس سیزن اس وقت سے کھلنا ہے اسو کھے لیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو شو کرواتا ہوں ماشاءاللہ چھے چھے پرکہ ہو گیا تو اب روگنا ہے پھر اسو کے لیے تیاری کریں گے نہیں تو اگلے سال انشاءاللہ ساگھ تو لازمی کھیلیں گے میں آپ کو اس بچے کا شو کرواتا ہوں اس لینے یہ وہ بچہ ہے یہ وہ بچہ ہے گولن جو چار دن رول کے باتے سب کو پتہ ہی اس بچے کے بارے میں اب میں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے رنگ لگے ہوئے اس کو یہ ہمارے رنگ لگے ہوئے دونوں سائیڈ پہ اس بچے کو رنگ لگے ہوئے ٹھیک کہ یہ ہمارا بچہ اڑا رہا ہے اب میں اس کو آپ کی آئیس کا شوق کرواتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کی آئیس اب اس کا یہ کندہ چیک کر رہا ہے مہشہ یہ اس کا کندہ دیکھیں اب یہ چھے چھے پر کا ہو گیا ہے مہشہ اللہ یہ چھے میاں آ رہی ہے اس کی اب یہ اس کی دوسری سائیڈ کا چیک کر رہے ہیں کندہ مہشہ اللہ بڑی بھگلوں کا بچہ اور یہ اس کی ٹیل ہے ہی دیکھیں بند ٹیل کا بچہ ہے اور یہ اس کے پنجے ہیں گرمی کے بادشاہ ہیں یہ بچے جتنی گرمی پڑھ رہی ہوگی یہ اتنا ہی پھر کے بچے بیڑھتے ہیں یہ اتنا ہی بچے بیڑھتے ہیں اچھا بیڑھتے ہیں اچھا ریزلٹ ہے یہ نوٹ فور سیل ہے یہ صرف ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چلو جی آپ کو بھی پتا لگے کہ جی ایسے بھی جوڑے ہوتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا یہ آپ دیکھتے ہیں ویڈیو پہ جی کہتے ہیں جی مارے شامہ شامہ بیڑھتے ہیں یار پتہ نہیں کس کے بیڑھتے ہیں یہ جو ادھر لاور میں کبوتر بازی کر کے دخوا پھر میں مانوں کس کے کتنے بجے کبوتر بیڑھتے ہیں ادھر بیت آشا چھتا ہے کسی کا کبوتر ایک نہیں ٹپتا یہ لاور کی میں بات کروں ایک نہیں ٹپتا yourとکبوتر ایک دن شام ک��ا ہے جی ایک ڈھر سے ڑھا کھولے بیٹ کر کے دن� involved پتا ہی کی طرف الاور خوف Bernard خوال کر دیکھتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں کس کا کبوتر کتنے بجے بیڑھتا ہے ایک بھی میں چار بجے بیٹھے ایک ڈھر چھ بوچے بجے بٹنا ہے وہ کہتا کہ اڈھا کبوتر چھ بجے 20 بجن ہے اور جس دن اس وقت آجرہ س Founder اینا اسی متحد stringer کبوتر کی صحیح بات بتاؤ اس لیے تو استاد کو بھی صحیح نہیں بات بتاتے یار میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کبوتر پھڑتے دے رہا ہے کبوتر دو بجے کی ایک بجے کی استاد کو کہہ رہا ہے پانچ پانچ بجے بچے کبوتر بیٹھ رہا ہے پھر کیا ہونا ہے کبوتر استاد نے پھر اس کو گولی دینی ہے جب وہ آکے اس نے بازی میں انہیں اڑھانا ہے اس نے کدھر بیٹھ رہا ہے جو بات ہوتی ہے سچ بولو پھر مزہ آتا ہے کبوتر بازی کا اب میں آپ کو اس کے دو بہن بھائی ہیں اور ہیں جو اڑھ رہے ہیں وہ بھی رکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو اس کے چھوٹے بھائی کا تو اکتر بات ہوں یہ بچہ ہے چھوٹا یہ کل چھے بج کے پچیس منٹ پہ روزے کا ٹائم تھا روزے کے ٹائم یہ بچہ بیٹھا ہے پرسوں سوری پرسوں بیٹھا ہے پرسوں بیٹھا روزے کے ٹائم اور اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے اڑھا ہے ہم نے اس کو بچے کو نہیں اڑھایا یہ بیچ میں سے بچہ دیکھیں اس کتنی کتنی پرگ ہے دو دو چار دو چھے اور یہ سات آٹھ نو 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 یہ مطلب ایک ایک پرگا بچہ ہے یہ بچے اگر میں آپ کا شوق بھی کرواتا ہوں اور اس کے ساتھ میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بچہ کل ایسی ہم نے پرندے کھولے ہوئے تھے بچے بغیرہ سارے کھولے ہوئے تھے تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ادھر نیر ہے ہمارے گھر کے پاس بلکل پیچھے نیر ہے تو صدقے کا گوش وغیرہ لوگ پھینکتے رہتے ہیں اس وجہ سے کل کسی نے پھینکا ہوگا گوش تو چیلیں زیادہ تھی میرے ماشاء اللہ سارے سارے بچے ستارہ بچے میں نے چھوڑے میں ستارہ بچے اڑے گئے جس کے اندر سے یہ بچہ بیٹھا نہیں یہ بچہ بیٹھا نہیں باقی سارے بچے پورے ہوگئے ہم نے بھی امید آر گئے ہم نے کہا یار اسمان چلا گیا اب اس نے کہا بیٹھنا پہلے دن ہی اڑا تھا یہ اس ہی جوڑے کا بچہ سلارہ جو ابھی میں نے آپ کو سلارہ جوڑا دکھایا پھر ہم ایسے ہی اپنے دوست کی طرف گئے ہیں کہ یار پتہ کر کے ہیں اس کے سب سے بڑا جہال ہے اسے پوچھ کے ہیں یار ادھر ادھر بچہ بغیرہ تو نہیں گیرہ تو اگر گیرہ تو ہمیں دے دے یار ہم سے پیسے لے لے تو ادھر گئے ہیں اس سے بات ایسے کہہ رہے ہیں کہ یار ایسے بچہ مہراج نہیں بیٹھا تو اگر ادھر کسی نے پکڑا تو ہمیں بتا دی اتنی دیر میں نا ایسے دیکھے ہی ہے بس بچہ آگئے اوپر سے تو میں نے تو دیکھا ہی نہیں مجھے تو اس لڑکے نے بتایا کہتا یار اے بچہ ایک پھیر ہے وہ ایک کدھا ہے میں نے وہ بچہ دیکھا میں نے کہا یار یہ تو اپنا بچہ پھیر ہے اس کو نیلا اور پیلا رنگ لگا ہے اتنی دیر میں ہم ادھر سے نکلے ہیں تو بچہ بس گھر گوسرا تھا نہیں بیٹھا گیا بچہ آگے بنیرے پہ بیٹھ گیا بنیرے پہ بیٹھتا ہے بیٹھتا ہی بیٹھا ہی ہے ادھر سے بھی پھر ڈر کے اڑ گیا پھر یہ پورا زمانہ رولتا رہا یہ بچہ رول رول آ کے شام کو چھے پچیس تک گھر میں بچہ اور گھوز گیا اس کی آنکھ دیکھیں اور پلکیں دیکھیں ماشاءاللہ سندوری پلکوں کا بچہ یہ یہ اس کے بہن بھائی ہے یہ اس کا کندہ چیک کر اس بچے کا اب یہ اس کی دوسری سیٹ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ اس کی ٹیل ہے یہ دیکھیں کیسی ٹیل ہے اس کی ماشاءاللہ یہ ٹیل دیکھیں اس کی ٹھیک ہے اور یہ اس کے پنجے ہیں پنجوں کا بھی شوق کریں پنجے ہیں اور وہ جو بچہ آپ کو دکھایا میں نے آپ کو پہلے دکھایا میں نے آپ کو پہلے بچہ دکھایا بچہ جو میں نے آپ کو دکھایا پہلے میں اس کی پہلے جو بچہ دکھایا اس کی ساتھ جو اس کی بہن ہے وہ دکھا تو اس کے شوق کرواتوں وہ بڑی شاندار ہے آپ کو مزہ بھی آئے گا وہ بھی دیکھیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھے اڑتی ہے وہ بھی بیارہ ساڑے یارہ بارہ بجے تک بیٹھ جاتی ہے پٹھی میں آپ کو پٹھی کا شوق کرواتا ہوں یہ تینوں بہن بھائی ہیں انشاءاللہ ابھی دو ان کے بہن بھائی اور پڑھ رہے ہیں اور یہ پٹھی ہے یہ تین ابھی فیلہ علمہ رہ پاس کپیٹ ہوئے ہیں جانور تو زیادہ ہیں بچے تو اور بھی ہیں جو فل انجوائے کروا رہے ہیں پر جو مین ہے یہ ہی ہے جوڑے کے بچے یہ جتنا مزہ کروا رہے ہیں کوئی پرندہ نہیں مزہ کروا رہا ہوگا میں آپ کو اس کا شوق بھی کرواتا ہوں یہ پٹھی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں ساروں کی آنکھیں ایک جیسی ہیں بے تہاشا ان کے اندر سیانپنہ ہے سیانپنے سے بھرے میں ہیں بہت اکلوں کے مالک ہیں یہ اس کی آئی ہے یہ دیکھیں اب اس کا پر کندہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پٹھی کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کندہ دیکھیں انہوں نے نہیں اڑنا اور کس نے اڑنا یہ دیکھیں اب یہ بھی ماشاءاللہ یہ پٹھی پانچ پانچ پار کی ہو رہی ہے اس کی پانچ بہی کا لیہ آرہی ہے پٹھا چھے چھے پار کا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی دھوم دیکھیں یہ دیکھیں کوئی انگلی شنگلی نہیں رکھی جنون دھوم میں ہی دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے پنجے دیکھیں یہ پٹھی پٹھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو شوک کروائے یہ بہت ہی پوکٹ ہمارے کبھوٹر ہے یہ نوٹ فور سیل ہے ماشاءاللہ یہ بہت رزالٹیڈ ہے آپ کو اب انشاءاللہ شوک کرواتے رہیں گے کیونکہ بچے چھوڑے ہیں کل ہم لیں گے آپ پکی پھڑ دیں ویسے اڑائیں گے کیونکہ کبھوٹر ہم نے سیدھے کر لیا ڈنڈے چلا آگے ان کے اوپر تو ہم ٹائم کر رہے ہیں تو آج تو فلال نہیں کھولے انشاءاللہ اب کل کھولیں گے اور کل آپ کو پوری ڈیٹیل سے ویڈیو دیں گے کیسے اڑانے ہیں بچے اور کتنے بچے ہم صبح بچے اڑاتے ہیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ساری ویڈیو آئے گی کل اور میرا چینل ہے کاسیم رویل پیجن اور پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں ٹھیک ہے آپ کو اور انٹرسٹڈ ویڈیو ملتی لیں گی تینکیو فور ویڈیو اسلام علیکم